آپ کی زندگی تب سکون میں آئے گی جب آپ کو اس چیز کا حساس ہوگا اور آپ اس چیز کو مان جائیں گے کہ لوگوں کے ہاتھ میں آپ کا نصیب نہیں تھا لوگ آپ کی زندگی کے مالک نہیں تھے اور نہ ہی یہ لوگ آپ کے رازق تھے اور نہ ہی آپ کا نصیب چھین سکتے تھے اور نہ ہی آپ کو خوشیاں دے سکتے تھے جس دن آپ کو ان چیزوں کا حساس ہو گیا اس دن سے آپ دیکھیں گے آپ اپنی زندگی میں پیس کو ایکسپیرینس کرنا شروع کر دیں گے یہ لوگوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا یہ سب کچھ جو میں نے بتایا وہ ایک ہی ذات کرنے والی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے آپ لوگوں کو کسی بھی بات کے لیے جواب دے نہیں ہیں لوگ آپ کے ساتھ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ کا جب تک اللہ نہ چاہے اور یہ جو ریلیشنز ہے نا یہ ان سب کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے نا وہ وقتی ہے وہ time being لی یہ ایک تعلق ہے اور یہ کبھی بھی اسی زندگی میں ٹوٹ جائے گا لیکن ایک تعلق ہے جو نہ اس زندگی میں ٹوٹے گا اور نہ آگے جا کے اور جو اس سے پہلے بھی جس کے ساتھ آپ کا تعلق تھا وہ تھا جو اصل میں آپ کی زندگی کا خالق اصل میں آپ کی زندگی کا مالک رازق اور آپ کا نصیب لکھنے والا آپ کو رزق دینے والا وہ اللہ کی ذات ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ وہ تعلق بنایا کیا آپ نے اس کے ساتھ وہ تعلق بنا کہ آپ چلے اس کے قریب ہونے کی آپ نے کوشش کی آپ نے اس کے قریب جانے کے لیے کیا کیا جتن کی ہے زندگی میں کیا ایفرٹس ہیں آپ کی اللہ کے قریب جانے میں یا اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے میں کیا ایفرٹس ہیں آپ کی ہوتی ہیں نا کسی بھی ریلیشن میں آپ قربانیاں دیتے ہیں اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں ہم کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس کے لیے ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں اس کی عادتوں کو ہم لوگ اگنور کرتے ہیں جو نہیں پسند ہوتی ہیں اس کے فلوز کے ساتھ ہم اس کو قبول کرتے ہیں کبھی کبار ہم اس کے ساتھ اپنی نیچر سائٹ پر رکھ دیتے ہیں تو ایک وہ ذات جس کے اندر کوئی فلوہ ہی نہیں ہے جس کے اندر کوئی کسی قسم کا نقص نہیں ہے جو پرفیکشن ہے جہاں پہ ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ ہے اس کو پانے کے لیے اس کے قریب جانے کے لیے آپ کی کیا ایفرٹس ہیں آپ نے اپنے آپ میں کچھ بدلا آپ نے کوئی عادت اپنائی آپ کمپرومائزنگ ہوئے آپ نے کسی چیز کو چھوڑا یا آپ نے اپنایا کسی چیز کو لیکن ہم نے وقتی جو تعلق تھے ان کے اوپر ایفرٹس ضرور کی ہیں اور یہ تعلق اور ان کی جو نائنصافیاں ہیں یہ یہی پہ رہ جائیں گی تو اسی لیے آپ ان لوگوں کو اس چیز کی اجازت نہ دیا کریں کہ یہ آپ کی ذات میں یا آپ کے دل میں آپ کی زندگی میں مایوسی کا زہر بھر سکیں آپ کو مایوس کر دیں یہ لوگ اور خدا سے بھی دور کریں اور بعد میں آپ کو آپ ہی کی نظروں میں گرا دیں یہ لوگ کیونکہ یہ ایسا ہی کرتے ہیں اور جہاں پہ بات آپ کے بس سے یا کوئی معاملہ آپ کے بس سے باہر ہو جائے وہاں پہ خاموش ہو جائے کریں کہتے ہیں جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو قدرت جواب دیتی ہے قدرت بدلہ لیتی ہے قدرت پھر آپ کے بحاف کے اوپر لڑتی ہے لیکن اس کے لئے آپ کو خاموش ہونا پڑے گا جھک جایا کریں آپ کیونکہ جب آپ جھکیں گے تو قدرت آپ کو بلند کر دے گی چپ ہو جایا کریں جب آپ چپ ہوں گے تو پھر یہ قدرت آپ کی مارکٹنگ کرے گی کیونکہ یہ قانون قدرت ہے کہ انسان جس چیز سے جتنی چیزوں سے وہ بینیاز ہوتا جاتا ہے وہ چیزیں اسی طرح سے اتنی چیزیں قدرت اللہ ان کے قدموں میں ڈالتا رہتا ہے ان کے قدموں پہ لے آتا ہے وہ ساری چیزیں لیکن آپ کو ان چیزوں سے بینیاز ہونا پڑے گا اس لئے خدا کی رضا میں راضی ہونا سیکھیں اس کے اوپر معاملات بھروسہ کرنا سیکھیں خدا سے زد نہ لگایا کریں زد تو کسی سے بھی نہیں لگانی چاہیے نہ اپنے آپ سے نہ خدا سے اور نہ لوگوں سے صرف یہ یقین رکھیں کہ ایک واحد اللہ کی ذات ہے جو آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گی اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں اور اپنا کردار ادا کریں اس تعلق کے لئے اس کے قریب جانے کے لئے ایفرٹس کریں اکثر لوگ نا زندگی میں مایوس ہو جاتے ہیں جب ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہے ہوتی یا ان کا پسند شخص ان کو نہیں مل رہا ہوتا یا کوئی دعا چیز جو وہ چاہتے ہیں بڑی شدت سے اپنی زندگی میں لانا وہ نہیں پوری ہو رہی ہوتی تو اکثر لوگ بلکہ اکثر نہیں بہت لوگ اس کے اوپر مایوس ہو جاتا ہے اب میں آپ کو اس ویڈیو میں نا ایک پڑی جو مجھے بہت دیر سے ایک سمجھ آئی چیز اور اس کے بعد سکون میں زندگی آگئی اور وہ یہ تھی کہ اللہ ایسا کیوں کرتا ہے یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں تکلیفیں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں یہ اللہ کس لئے لاتا ہے اور اصل میں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے ان سب چیزوں کا دیکھیں آپ ایک چیز کے اوپر تو بہت کلیر ہے نا کہ اللہ کی رضا جو ہے یا اللہ جو آپ کے لئے چاہتا ہے وہ برا نہیں ہو سکتا یہ سارے مانتے ہیں تو اللہ کی طرف سے جب کوئی بھی چیز ایسی ہوتی ہے یعنی ایک ویسلہ میرا تھا ایک میری خواہش تھی یا ایک میری سٹرٹیجی تھی یا ایک میرا پلان تھا وہ نہیں ہو سکا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں کوئی اور ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے جو ایسا نہیں ہونے دینا چاہتی اب وہ کیا اس کی ریزن تھی کیا وہ میرے لئے بہتر تھا نہیں تھا یہ میرا اتنا تو حافظہ نہیں ہے نہ آپ کا ہے کیا آپ اس چیز کو سمجھ سکے ہم تو کل کا دن پریڈکٹ نہیں کر سکتے آپ مجھے کیا کل بتا سکتے ہیں یہ نکتہ تھوڑا سا گوھر کریں اس کے اوپر کہ آپ کی میں بتاتا ہوں کہ میری اور آپ کی کیا کپیسٹی ہے آپ کل کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں کہ کل آپ کا کیسا صبح آپ کہاں جائیں گے جو آپ نے پلان کیا ہے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا ہم لوگ وہ اس پر ویدر اپ ڈیٹس تو آ جاتی ہیں اس کے اوپر لیکن پھر بھی کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ویدر اپ ڈیٹس آنے کے باوجود بھی اکثر ایسا ہوتا ہے نہیں کہ بارش نہیں ہوتی وہ دکھا رہے ہیں کلنڈر ٹیکنالوجی دکھا رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا زندگی میں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اگلے دن کے لیے کیا کچھ سوچا ہوتا ہے لیکن وہ اس طرح سے گو پلانڈ نہیں جاتا آپ کا دن تو آپ اور میں جو کہ اگلے دن کے بارے میں پریڈکشن نہیں کر سکتے ہم اپنے آنے والے ایک مہینہ چھ مہینے ایک سال دس سال ہم اس کے بارے میں کیسے شور ہو سکتے ہیں اور ہم کیسے ایک فیصلہ لے سکتے ہیں کہ یار یہ کرنے سے میں اپنے دس بیس سال سے کیور کر لوں گا نہیں ہو سکتا نا ایسے تو پھر کیوں ہم اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہوئے ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا جن چیزوں میں ہوتی ہے ہم ان کو کیوں اچھے طریقے سے مانتے نہیں ہیں ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں پر اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ اگر بندے کو ہر وہ چیز مل جائے جو وہ جیسی چاہتا ہے اگر اس کو وہ چیز ویسی ہی ہو بہو ملنا شروع ہو جائے تو وہ اپنی حدود توڑ کے ان حدود میں سے باہر نکل آئے گا کیونکہ یہ بات سچ ہے کہ خوشیاں انسان کو نافرمان بنا دیتی ہیں آپ ابھی اپنے بارے میں سوچ لیجئے آپ کمپیریزن کیجئے کہ آپ اللہ کو سب سے زیادہ خوشیوں میں یاد کرتے ہیں یا غم کے حالت میں یاد کرتے ہیں آپ اللہ کے قریب اپنے آپ کو زیادہ محسوس خوشیوں میں کرتے ہیں یا غم کی حالت میں کرتے ہیں آپ اللہ کے قریب جو ہے زیادہ تڑپ سے تب جانا چاہتے ہیں جب آپ خوش ہوتے ہیں یا تب جانا چاہتے ہیں جب آپ کو کوئی آزمائش یا تکلیف آئی ہوتی ہے یہ غم ہی تو ہوتے ہیں جو اس کو اس ذات سے ملواتے ہیں یہ غم ہی تو ہوتے ہیں جو اللہ کی صحیح پہچان کرواتے ہیں یہ غم ہی ہوتے ہیں جو ہمیں ہماری زندگی میں ایکسپوز کرتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں عمر یہ لوگ نہیں بلکہ اللہ ہے عمر یہ لوگوں سے سہارے نہیں لگانے تم نے لوگوں کی یہ اوقات نہیں ہیں عمر اللہ ہے ہر چیز میں اللہ ہے تمہیں اس کے پاس جانا ہے داریکشن خلط ہے اور یہ سب کون کرواتا ہے یہ غم تکلیفیں آزمائشیں رنج جب آپ نے ان چیزوں کو گلے لگانا شروع کر دیا اور آپ نے ان چیزوں پر خوش ہونا شروع کر دیا جب کوئی تکلیف آئے کوئی غم آئے کوئی آزمائش آئے خوش ہو جائے کریں کہ اللہ آپ کو اپنے قریب کرنے لگا ہے تو اسی لئے غموں سے پریشان نہ ہوا کریں یہ تو بہانے ہوتے ہیں یہ راستہ ہوتا ہے اللہ کے قریب یا اللہ تک جانے کا اس راستے کے اوپر خوش ہو کے چلا کریں اور مطمئن ہو کے چلا کریں کیونکہ اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو جیسے اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے تو آپ تو اپنی حدود سے باہر نکل جائیں گے انسان کے پاس ذرا سا پیسہ آ جائے ذرا سے اس کے رشتے بن جائیں ذرا سے اس کے تعلقات بن جاتے ہیں تو وہ اپنوں سے بھی دور اللہ سے بھی دور اور پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھنا شروع کر دیتا ہے اسی لئے غم جو ہیں ان کو برا مت جانا کریں ان کو گلے لگایا کریں